بہرحال وہ بنگلہ دیش آج معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے سیاسی لحاظ سے ہر لحاظ سے ہم سے بہت آگے ہے میں آج کے مہمانانہ گرامج سے درخواست کروں گا سب سے پہلے میں الطاف حسن قریشی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر اسٹیج پہ تشریف لائیں محترم جناب الطاف حسن قریشی صاحب آپ تکلیف میں ہیں آپ کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف تھی ہم نے خاص طور پہ درخواست کی کہ آپ تشریف لائیے تاکہ اس کتاب کی رونمائی کا حق ادا ہو سکے میں بہت شکر گزار ہوں سر کہ آپ تشریف لائے جناب مجیبور احمان شامی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں یہ اپنی ذات میں ایک انجمن ہے اپنے نام کے ساتھ ایک افثانہ ہے ایک کہانی ہے اور ان سب کے دلوں میں اتنی کہانیاں بستی ہیں کہ یہ کسی ایک کتاب کی سے پوری نہیں ہو سکتی میں جناب مجاہد منصوری صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ سر آپ بھی تشریف لائیے آپ پنجاب یونسٹری میں رہے ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے اور اب بھی یہی شغل ہے جناب آمیر خاکوانی صاحب تشریف لائیں آمیر خاکوانی صاحب اخبار سے تعلق ہے لکھتے ہیں اور میں آمیر خاکوانی صاحب میری تھوڑی در پہلے تو بات ہوئی تھی کہتے ہیں میں راستے میں ہوں آگے ہیں آمیر خاکوانی صاحب مجھے یہ حکم ملا ہے قرشی علتاب قرشی صاحب نے بھی فرمایا تھا اور یہ میرے برادر نے کوئی کہا ہے کہ سکلین قازمی صاحب ہیں وہ مشیر قازمی صاحب نے وہ زمانے میں ایک بڑی اندوناک اور بڑی دلگیر قسم کی ایک نظم کہی تھی کہ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا یہ چمن مجھ کو آدھا گوارہ نہیں قبر پہ قوم تھی ساری نوحہ کنات تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے ہوں میں لطپت کھڑے تھے لیاقت علی روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے تو میرے خواہد سے یہ یاد تو مجھے بھی ہے لیکن سکلین قازمی پڑھیں تو زیادہ مناسب ہے قرشی صاحب سب سے پہلا تو آپ نے یہ کتاب اور مشرقی پاکستان میں جتنا بھی آپ کا حوالہ تھا پاکستان بننے کے بعد پچیس سال تک مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہا اور اس میں آپ جو کچھ دیکھتے رہے وہ اس سے پہلے بھی آپ نے بہت کچھ بیان کیا اور اس کتاب کے اندر پھر آپ نے وہ سارا نچوڑ کر دیا تو یہ سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ یہ کتاب جو ہے یہ کیا اس بات کا اظہار ہے کہ اس میں کیا غلطیاں تھیں پاکستان کیسے ٹوٹا کس طرح سے کیا کیا مسائل تھے جن کی وجہ سے یا اس میں اس آئندہ کے لیے بھی کوئی حل تجویز کیے گئے خواتین و حضرات یہ ہے کہ کتاب اس میں یہ میرے مزامین جو مشرقی پاکستان کے بارے میں لکھتا رہا ہوں وہ چھتیس سال پر محیط ہیں تو یہ چھتیس سال پر محیط ہیں میں نے سب سے پہلا مضمون جب میں مشرقی پاکستان گیا سن چو سٹھ میں اس میں لکھنا شروع کیا اور اس کے بعد میں دو ہزار تکی لکھتا رہا تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس میں ان تباہم چیزوں کا یہ حطہ کیا گیا ہے کہ اتنا بڑا حادثہ کیسے پیش آیا اس کے کیا محرکات تھے کس کس سے کیا کیا غلطیاں سلزد ہوئیں اور کس وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑی رسوائی سرہ سامنا کرنا پڑا بلکہ امت مسلمہ کو میں اس بڑھتا ہوں تو دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اس کے جو آخری باب ہے اس میں میں نے تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ جو سانحہ ہے اس میں کیا کیا اسباق چھپے ہوئے ہیں اور کیا کیا اسباق کھلے نظر آتے ہیں ان سب کا میں نے جائزہ لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا سب سے قیمتی باب ہے کچھ صرف یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا کہ آپ نے کیا محسوس کیا آپ نے کیا لکھا آپ نے کیا سمجھتے ہیں کہ جو مسائل تھے وہ وہی ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں یا بینہ سطور بھی کوئی بات تھی بیہائنڈ ڈا کرٹن بھی کوئی چیزیں تھیں کوئی ایسے مسائل بھی تھے کہ جو ہم بیان نہیں کر پاتے اپنے محسوس حالات کی وجہ سے جنہیں ایسا نہیں تھا مسائل تو بیان کیے گئے ان پر گفتگو بھی ہوئی اور اگرچہ بعض اوقات ایسے بھی تھے جس میں ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے لیکن بہرحال کیونکہ یہ طویل سلسلہ تھا اور یہ پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا بدگماریوں کا سلسلہ اس کے اسباب تھے اور لیکن ان پر بات ہوتی تھی اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً جو ہمارا پاکستان ہے اس میں یہ بات ہوئی کہ جو حکملان تھے جو فیصلے کرتے تھے اس میں ہمارے سیاسی حکملان بھی تھے ہمارے فوجی حکملان بھی تھے ٹیکنوکریٹس بھی تھے بیروکریٹس بھی تھے انہوں نے واقعات کو بہت گہرائی سے دیکھنے کے بجائے ستری فیصلے کیے اور ایسے فیصلے کیے جو ان کو ان کی اقتدار کو جو تقویر بکھتے تھے اور انہوں نے باقی چیزوں کی طرف تو وہ جو نہیں تھی حالکہ کھلی آگے کھل سے اگر آپ دیکھتے تو جو کچھ حادثہ پیش آیا ہے اس کے سارے اسباب بھی پھیلے ہوئے تھے اور سارے طوفان امرتے ہوئے بھی نظر آ رہے تھے تو مگر چونکہ ہمارا جو حکملان طبقہ ہے بدخسمتی سے اس کا بڑا حصہ ایسا ہے کہ جو اپنے اقتدار سے زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور ملکی مسائل میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا جتنی اس کو رکھنی چاہیے اس وجہ سے یہ صورتحان پیدا ہوئی تھا سر شکریہ بہت شابی صاحب پچھس سال میں پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا پاکستان آج جہاں کھڑا ہوا ہے وہ بظاہر بنگلہ دیش سے بہت پیچھے نظر آتا ہے تو آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ جو تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جیسا ہونا چاہیے تھا یا یہ کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی تھی پاکستان اور دونوں حصے ساتھ چل سکتے تھے ایک دوسرے کو حقوق دے کر ایک دوسرے کی بات کو سن کر اور سمجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ورسولی علیہ رسولِ القریم وعلیٰ علیہ وعصابی اجمعی سر مائی کی طرح سے قریب کر لیجئے دیکھیں یہ جس کتاب پر گفتگو ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں یہ جس کتاب کے حوالے سے وہ الطافتن قریشی صاحب کے وہ مدامین ہیں جن کا بڑا حصہ جو ہے سکوتے ڈھاکہ سے پہلے لکھا گیا اور مشرقی پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا اور جو وہاں مختلف سیاسی جماعتوں کی سرگرمیاں جاری تھی اور جو بھی مسائل جو تھے وہاں جنم لے رہے تھے یا پروش پا رہے تھے انہوں نے تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے یعنی وہ ملخل پاکستان کے واحد اخبار نویس ہیں جنہوں نے اتنی تفصیل کے ساتھ کئی برس تک مشرقی پاکستان جانے کی اور وہاں کے حالات کو معلوم کرنے کی کوشش کیا ہے تو اس لیے وہ ساری ایک وہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کو مرتب کیا گیا ہے دوبارہ اور ایک حصہ وہ بھی ہے جو سکوتے ڈھاکہ کے بعد جو حمود الرحمان ریپورٹ ہے یہ جو سوالات پیدا ہوئے اس کے اسباب کے بارے میں جو بیسے چھڑی ان پر منصر دیکھئے آپ اگر چوبیس سال ہم اکٹھے رہ گئے تو مزید چوبیس سال اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے اور اس کے بعد مزید چوبیس سال اکٹھے کیوں نہیں رہ سکتے تھے بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہمارا جو فیصلہ سازی کے ادارے تھے اور فیصلہ سازی کا جو عمل تھا وہ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا جن کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں تھا اسے فیصلہ کرنے کا اس سے مسائل پیدا ہوئے مشرقی پاکستان یا مشرقی بنگال اور مغربی پاکستان کے صوبے جان انہوں نے ان کے نمائندوں نے مل کر دستور بنایا انہی سے چھپن کا دستور کہتے ہیں جیسے اس سے پہلے انہی سے چھپن میں بھی ایک دستوری مسفدہ اس پہ اتفاق ہوا اور یہ تیہ ہو گیا کہ اس مملکت کا سٹرکچر کیا ہوگا اس کا نظام کیسے چلائے جائے گا اور عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے یہ نظم چلے گا اس ملک کا اگر عوام کے منتخب نمائندوں کو جب بدخل کیا گیا ہے جب فوجی مداخلت ہوئی اور دستور کو آپ نے منفوخ کر دیا تو ساری قباحت وہیں سے پیدا ہوئے آپ اگر ایک گھر میں رہتے ہیں اپنا گھر چلا رہے ہوتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں مسائل بھی آتے ہیں بے رزگاری کے سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے مہنگائی کے سامنا بھی ہوتا ہے بچوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں بڑوں کے بھی ہوتے ہیں تھوڑا جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے لیکن اگر گھر کے معاملات ماں اور باپ چلا رہے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ چلتی چلی جاتی ہیں اور اگر ماں باپ بے دخل کر کے کوئی ہمسائیوں سے آکے قبضہ کر لے یا چوکی دار کہے کہ آپ کا گھر میں چلا ہوں گا تو مشرقی پاکستان کے لوگوں میں جو اصل مسئلہ پیدا ہوا وہ ڈسین میکنگ سے جب وہ بے دخل ہوئے اور ایوب خان کا مارشلہ آیا اور طویل مارشلہ پھر رہا دستور منصوخ ہو گیا پھر اس کے بعد یایہ خان کا مارشلہ آیا اور اس مارشلہ نے پھر انتخابات کرائے نئے دستور بنانے کے جب وہ انتخابات ہو گئے تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پایا اس سے الجنے پیدا ہوئیں اگر ہمارے ہاں ڈیموکرنٹرک پروسس چلتا رہتا اگر ہمارے ہاں دستور کے مطابق حکومتیں بنتی اور بگڑتی رہتی تو ہم اس یہ علمیہ ہمیں پیش نہیں آ سکتا تھا سر یہ منصوری صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ شامی صاحب نے فرمایا کہ فوجی حکومتوں کی آمد اور دستور کی موت لی اور اس سارے مسائل کی وجہ سے بشرقی پاکستان ہم سے علیہ دا ہوا لیکن سر یہ جو زبان کا مسئلہ تھا کہ جس کی بنیاد پڑی جہاں سے اس سارے بہت سارے مسائل کی کہ جو اردو کو سرکاری زبان قرار دینا اور بنگلہ کو سرکاری زبان قرار نہ دینے والا مسئلہ تھا کیا اس سارے دوریوں کا آغاز اس مسئلے سے نہیں ہوا اس وقت تو قائد اعظم بھی موجود تھے اور ساری سیاسی حکومت موجود تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ آپ کا مائیک وہ ہے سر دوسرا والا اس کو دیکھ لیجئے بھئی یہ لگ آڈینس تو زیادہ رخ ادھر ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو صاحبِ تسلیف الطاف خریشی صاحب نے جو ایک ہماگیر تاریخ مرتب کی ہے اس کا مرکز و مہور جو ہے جس طرح مشرقی پاکستان کی علیدگی کا مرکز و مہور جو تھا وہ آئینی بہران تھا یہ جو تاریخ مرتب کی گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی تھی اور اب یہ ایک بہت ہی قابل قدر انہوں نے اس عمر پیری میں یہ علمی کوشش کی ہے کہ وہ رپورٹ آس وہ انٹرویوز وہ کہانیاں وہ تاثرات اور وہ ہارڈ اور سوفٹ فیکٹس جو واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشرقی پاکستان کی علیدگی کے بہران سے ان سب کا اس میں آہتا کر دیا گیا ہے یہ کتاب جو ہے یہ جس طرح کہ ابھی شامی صاحب نے نشان دہی کی کہ یہ صرف بہران پر لکھی گئی کتاب نہیں ہے یہ مشرقی پاکستان کی علیدگی پر لکھی گئی تاریخ نہیں ہے بلکہ پیش منظر تو اس میں بہت کچھ ہے اور ہر ہر پہلو کا آہتا اس میں ہوتا ہے جو وہاں سے سب سے بڑی بات اس کی یہ ہے میں آپ کو بتاؤں علمی اعتبار سے سوشیالوجی کی ایک طرم ہے پرٹیسپنٹ آبزرویشن اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ جہاں بن رہی ہے اس عمل میں حصہ بن کر آپ اس کا مشاہدہ کریں اور اس کو مرتب کریں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ جو اس کا پس منظر ہے اور جو پیش منظر ہے اور جو پوسٹ امرجنگ سیناریو ہے بنگلہ دیش کا جب وہ امرج ہو کے سامنے آیا ان تین پہلوں کا یہ آہتا کر رہی ہے کہ اس کے اسباب کیا تھے اس کی نویت کیا تھی اس کے واقعات کیا تھے اس کا ایمیجیڈ بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس کیا جو ظہور ہوا اور اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے ان تک کا آہتا اس میں موجود ہے اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی ہماغیر اس موضوع پر تاریخ ہے اور اس کی بڑی ضرورت تھی میں آپ کو بتاؤں کہ مشیقی پاکستان کی تاریخ مرتب ہونا جو ہے ہماری بہت ہی حساس قومی ضرورت ہے اور ضرورت جو پوری کی گئی الطاف صاحب نے اس کو بہت ہی میند سے مرتب کیا ہے یہ مس ہو چکی تھی ایسا نہیں ہے کہ اس پر کتابیں نہیں لکھی گئیں یا مضامین نہیں آئے یا ریسرچ آرٹیکل نہیں لکھے گئے لیکن اس پر جو غلبہ ہے وہ مبالغے کا ہے جھوٹ کا ہے سلانٹ کا ہے اور پروپیگنڈے کا ہے سب سے بڑھ کر اور سیاسی ضروریات کا ہے تو جو سیاسی ابلاغ تھا وہ تاریخ سازی پر حاوی ہو گیا اس تاریخ سازی پر جو ہمارا بہت ہی ایک سبق آموز جس کو ہم کہتے ہیں اس پہ چیپٹر کے چیپٹر ہیں جو ہمیں سبق دے رہے ہیں ابھی یہاں فیصلہ سازی کی بات ہوئی دیکھیں بہت بڑی نشاندہی اس میں اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں رینڈم لی بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اس چیز کو کہیں کوئی صفحہ اٹھا کر دیکھ لیں آپ دس بارہ پندرہ صفحہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ احساس ہونے لگے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ تاریخ سازی کے علمی بہران کا تھا کہ ہمارے پاس کوئی اور سیاسی بہران کا تھا کہ کوئی تاریخ فیصلہ سازی کا کوئی نظام موجود نہیں تھا وہ نظام ظاہری بات ہے وہ آئینی تھا تو دو باتیں بہت اہم ہیں کہ جب ہمارا پہلا آئین آیا انیس سو چھپن کا جو ملگیر ستہ پر قابل قبول تھا اور اس میں مشرقی پاکستانی جو تھے وہ اس کے اس میں شامل تھے اس کا شڑیول آ گیا اس کے تحت انتخابات ہونے تھے تو وہ ختم ہو گیا اور مارشلاللہ کی راہم بار کر دی جو دوسرا دستور آیا وہ چونکہ فرد واحد کا دستور تھا تو اس میں مشرقی پاکستان کو ناراض کرنے کا ان کو مشتہل کرنے کا خاصا سامان موجود تھا ہم کہتے تو ہیں ایک عام سا نوٹس ہے منگالیوں کے جو پولٹیکل بہیویر کہا کہ جو بڑے مشتہل ہوتے ہیں اور بڑے بیدار ہوتے ہیں بیدار تو وہ ہوتے ہیں مشتہل اتنے نہیں ہوئے جتنا ہم سمجھتے ہیں اور جتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا انہوں نے وہ جو پروسس چلا 62 کے آئین کے تحت وہاں کے ایک بڑے حصے نے اس کو بھی قبول کر لیا تھا لیکن جو تناسب کے ادبار سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ اگر ون من ون ووٹ پاکستان کے اس نظام کی نشاندہی تو پاکستان بننے سے پہلے ایک کمیٹمنٹ کے طور پر ایک پولٹیکل کمیٹمنٹ کے طور پر قائد آزم نے کر دی تھی کہ یہ جو ملک بن رہا ہے یہ اسلامی جمہوریہ ہوگی اور یہ پارلیمانی نظام کی تحت چلے گی تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ تو یہ تقاضہ کرتا ہے ون من ون ووٹ یعنی حقے حقے بالق رائد ہے جو بالق آدمی ہیں وہ فیصلہ سازی میں شریک ہوگا جو حکومت بنے گی اس میں وہ شریک ہوگا دیکھیں یہاں ڈائیورسٹی کی ایک بہت بات ہوتی ہے جس کا آہاتہ جو ہے وہ الطاف صاحب نے اپنی تحریروں میں بہت ہی موسر طریقے سے کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہماری نظریاتی بنیاد تھی جو ہمیں جوڑ سکتی تھی دیکھیں کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ جب امریکہ بن رہا تھا تو اس میں بھی ہم سے بہت زیادہ تھی وہاں پر سپینش بھی تھے پورچگیز بھی تھے انگلیش بھی تھے ٹیلین بھی تھے سیکنڈ این ایوین بھی تھے جاپانی اور چائنہ تک بھی وہاں پہنچ چکا تھا ہوائی کے راستے سے تو اس نے جو بنیاد رکھی وہ یونائیٹس سٹیٹس آف امریکہ پر رکھی تو یہ یو ہے امریکہ کا یہ اس کی بنیاد بنا ہمارا جو یو تھا وہ قید عظم کے نیریٹیف تک تھا اتحاد ایمان اور تنظیم ہم اس کو آئین میں نہیں لائے آئین میں ہم نے یہ لائے جو زیادہ تر ہم جس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے سیاسی اور معاشی استقام کا دور تھا لیکن اس میں ایک بارودی سرنگ بچھائی جا چکی تھی وہ آئین کے اندر موجود تھی جب آپ نے یہ کہا کہ چالیس ہزار بیسک ڈیموکریسی میمبر ادھر اور چالیس بیڈی چالیس ہزار بیڈی میمبر ادھر آپ دیکھیں کہ جب وہ اس پر ان کا نوٹس آیا بنگالیوں کا کہ وہ یہ کیا بات ہے کہ وہاں کی آبادی زیادہ ہے اور یہاں کی جو ہے کم ہے تو چالیس چالیس ہزار کیوں اگر ون مین ون ووٹ کی ہی اپروچ کو دیکھا جائے لیکن وہ چونکہ صدارتی نظام رائج ہو چکا تھا تو وہ روح تو ختم کر دی گئی تھی حق بالق رائے دہی کی بالق رائے دہی کا مطلب جو ایڈلٹ فرنچائز ہے وہ تو یہی ہے کہ جو اٹھارہ سال کا بیس سال کا جو بھی عمر کا تائین ہوا تھا وہ ووٹ دے اور حکومت سازی میں حصہ لے تو یہ اشتعال بہت بعد میں پیدا ہوا ہے اور جب ہوا کہ جب مسئلہ کا حل ہونے لگا تھا دیموکریٹک ایکشن کمیٹی جو وجود میں آئی تھی جو فاطمہ جنہ کی اس اپوزیشن میں ایوب خان کی جو فاطمہ جنہوں کو امیدوار لے کر آئی اور اس میں بھی پھر دھاندری ہوئی اس میں بھی پھر اپنے ہی آئین کی خلاف وردی ہوئی فیئر الیکشن کی تو اس کا آہدہ بھی الطاز صاحب نے بہت ہی اس سے کیا ہے اس وقت جو بنگالیوں میں وہ جینیسس پیدا ہو رہے تھے وہ جمز پیدا ہو رہے تھے علیدگی کے اس پر ایک انٹرویو ہے الطاز صاحب کا شاید چو سٹھ کا یا با سٹھ کا چو سٹھ کا چو سٹھ میں جو ایک الیرٹ ہے وہ انٹرویو جو ہے کوئی صنف جو ہے صحافت کی الطاز صاحب نے چھوڑی نہیں جس کے ذریعے رائے سازی میں تاریخ سازی میں اور انیلیسز میں کی شکل میں اس کا آہتہ نہ کیا گیا تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی ریفرنس بک ہے اس میں بہت سے ریفرنس بہت سی کرونالوجیز ایک نہیں کئی کرونالوجیز جو ہیں وہ موجود ہیں جو تحقیق کے لیے بہت زیادہ معامل ہیں اور اس میں نئے ریسرچ ایونیو دکھا رہی ہے یہ کتاب ہمارا جو سیاسی ابلاغ ہے ہمارا جو سیاسی اشتعال ہے ہماری جو سیاسی نائنصافیاں ہیں ہماری جو سیاسی نظام کی جو بنیادی کمزوریاں ہیں ان سب کے جو ہارڈ اور فیکٹ ہارڈ اور سوفٹ فیکٹس ہیں وہ کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلے کہ جب ہم نے ان چیزوں کو نظر انداز کیا یہ کتاب اس کا بہت ہی تفصیل سے اہتا کرتی ہے پھر اس میں تاثرات کی بھی بات ہے جو یار لوگ ہیں جو الطاف صاحب سے نظریاتی سیاسی اختلاف رکھتے تھے جس طرح کے اس وقت بڑی پورا شعب تھی سیاسی انہوں نے الطاف صاحب کے جو ایک یونیورسل نیچرل باعث ہوتا ہے جو تاثرات کی شکل میں آتا ہے اور جب میں یہ یونیورسل کہہ رہا ہوں تو یہ ایک بڑا ہارڈ فیکٹ ہے تحقیق اس کو ثابت کرتی ہے کہ جب صحافت کی بات ہوگی تو آپ نیچرل باعث کو چھپا نہیں سکتے وہ کہیں نہ کہیں آتا ہے اوبجیکٹیوٹی جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہو سکتی لیکن الطاف صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہارڈ اور سورٹ فیکٹس کو پروٹیکٹ کیا ہے اور وہ ہارڈ اور سورٹ فیکٹ جو انہوں نے پرٹیسپینٹ اوبزرویشن اوبزرور کے طور پر بنگلہ دیش جا کر وہاں کی گلیوں میں وہاں کے ہوتلوں میں وہاں کے خطرناک لوگوں سے جو الطاف صاحب کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے ان سے ملاقاتے کر کے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے کر جو ہے ان کو کلم بند کیا ہے میں نے ایسی کوئی کتاب نہیں دیکھی میں نے ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی اور میں اس کو صحافت کے لیے ایک چیلنج سمجھتا ہوں کہ جو سوشل چینج اور سوشل پولٹیکل بہیوئر کو رپورٹ کر سکے اس کتاب میں وہ ہوا ہوا ہے اور وہ انہی تاثرات کے ساتھ کیا ہوا ہے اور حقائق کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کیا ہوا ہے وہ ان کے اسلوب کی بات ہے وہ ان کے دردے دل کی بات ہے وہ ان کی فکر اور نظریہ کی بات ہے کہ وہ اسلوب جس کو ہم نیچرل باعث کہتے ہیں جس کی بھاد اڑانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ ایک پرسنٹ ایج ہے جو کہ ہر رائٹر کا ہوگا ہر صحافی کا ہوگا کہ نیچرل باعث جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پرسنٹ ایج میں آتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ غلبہ کس چیز کا ہے تو ان کا جو ون ٹو پرسنٹ تھا اس کو نکال کر اور اس کی بھاد اڑانے کی کوشش کی گئی اور پولٹیکل جو کمیونکیشن ہے اس کے ذریعے انڈیا میں تو ایک پروپیگنڈا ہو رہا تھا ہمارے ہاں داخلی پروپیگنڈا بھی تھا جس میں تاریخ کو مسک کیا گیا انڈیا کے پروپیگنڈے کو ہمیں بعد میں بات کرنی چاہیے اس کا ایک پروجیکٹ بننا چاہیے لیکن جو داخلی طور پر جو پروجیکٹ بھی بننا چاہیے اسی کتاب کے حوالے سے وہ اسی کا فالو اپ ہونا چاہیے اس پر کام ہونا چاہیے اس پر کوئی اس کا فالو اپ جائے وہ آنے والی نسل کے لیے ناغذیر ہے یہ کوئی بڑی رسمی بات نہیں میں کر رہا یہ میں کوئی ایک روایتی عدوی تفسرہ نہیں کر رہا یہ ہماری بہت بڑی قومی ضرورت ہے کہ اس کو آپ سکین کر کے اس میں سے وہ واقعات نکالیں جو ہماری تاریخ کے لیے سبق بنا دیا کہ پہلا سبق تھا کہ یہ بران آئینی تھا تو ہم نے پہلا سبق بنتے ہی حاصل کر لیا تھا ایک احساس زیان بہت شدت سے موجود تھا تو ہم نے آئین بنا لیا لیکن اس آئین کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے سلوک بنتے ہی بنتے ہی یہ تو کمال ہے کہ ہم نے یہ سبق پڑھ لیا تھا کہ آئین ہونا چاہیے باقی ماندہ پاکستان کو بچانے کے لیے اور وہ آئین ہم نے بنا لیا تھا اور اس سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیا تھا شیخ مجیبر رحمان صاحب کو یہاں بلا کر دعوت دے کر جس طرح کہ وہ ڈیک میں آئے تھے دیکھیں ڈیک جو ہے ڈیموکریٹک ایکشن کومیٹی کے جو مذاکرات ہیں اور ملٹری ایکشن دو ایسے واقعات ہیں کہ جو ایوب خان کے خلاف جو تحریک چلی اور اس میں جو مذاکرات ہوئے کاش کاش اس وقت دو پارٹیاں اگر علیدہ نہ بیٹھتیں اور ایجیٹیشن میں نہ جاتیں تو مشرقی پاکستان کبھی نہیں ٹوٹ سکتا تھا اس میں اگر تلہ سازش کیز جو تھا وہ صرف انتخابات کی بنتی ہوئی فضا سے ختم ہوتا وہ نظر آرہا تھا وہ صحیح تھا وہ صحیح تھا وہ غلط نہیں تھا تو یہ جو الیکشن کی فضا ہے یہ بہت سی سازشوں کو بہت سی حربوں کو بہت سی فستائی ذہنیت کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے آج کا بڑا سبق یہی ہے کہ اگر آپ نے آج کا موقع اگر ہم آج اس تاریخ کو جو مرتب ہوئی ہے جوڑ دیں تو وہ یہی ہے کہ خدارہ آپ عوام کو فیصلہ سازی کے عمل میں آنے دیں یہ دس دس بارہ بارہ لوگوں کے سودے کر کے فیصلہ سازی نہیں ہونی چاہیے پندرہ لوگوں کو یہ حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ حکومتیں بنائیں اور حکومتوں کو توڑیں حکومتیں اکھاڑنے کا جو عمل ہے وہ سازشوں سے جنم لیتا ہے اور وہ دس بارہ لوگ ہی اکھاڑتے ہیں اگر کوئی جمہوریت ہو ڈھونگ رچایا وہ جمہوریت کا تو اس میں بھی دس بارہ لوگ آتے ہیں ورنہ ایک ہی کافی ہوتا ہے یہ بہت بڑا سبق ہے لیکن اس کتاب میں سے سکین کر کے اس کی سکیننگ کر کے اس کو نکالنا ہوگا یہ پندرہ سو صفوں کی جو ہے تاریخ ہے تین والیم کو جو پہلا ایڈیشن آیا ہے اس میں آپ نے مرتب کر دیا ہے دیکھتے ہی لوگ گھبر آ جاتے ہیں اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے قاسبی صاحب نے لکھا ہے کہ میرے ہوتا سانس پھول گیا اس کو اٹھا گیا اس لئے اس کی سکیننگ بڑی ضروری ہے اور وہ وہ سکیننگ کرنی چاہیے ہائپو تر ٹھیکلی سپیکنگ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ سارا سامان موجود ہے اس میں کہ آج کے کرائیسس کو اگر آپ نے ایک پولیٹیکل سائنٹیفک پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ جو ہے اس کو ریزول کرنا ہے تو اس کتاب کی آپ سکیننگ کر لیں کہ فیصلہ سازی الیکشن کا بائیکارٹ اسمبلی کی توقیر اور مذاکرات سے مو موڑنا یہ بہت بڑے بڑے سبق ہیں اور ملٹری ایکشن ٹیبل کے بجائے مذاکرات کے بجائے تو اور سیاسی روئیے اور سوشل چینج اس سب کس اسباق جو ہیں اس میں ملیں گے آپ کو کہ کب کیا ہوا تھا کیسا روئیہ تھا کونسا بائیکارٹ تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا یہ بہت سے نکلے ہوئے دور رس نتائج فوری نتائج کا اہتا بھی کرتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کس فیصلے کے نتیجے میں کونسا فوری نتیجہ نکلا اور آج ہم دیکھ رہی ہیں نئی نسل جو گزر گئے سو گزر گئے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے امیج ایک ریزلٹ بھی دیکھے ہیں اس کے جو فوری نتائج نکلے اور میڈ میں کیا ہوا اور جس کو ہم کہتے ہیں نا دور رس نتائج وہ بھی ہم نے دیکھ لی تب میری یہ سکت ہے کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں اور یہ نشان نہیں کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کا آہتا کیا جائے یہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب یہاں موجود ہیں یہ شاید میری باتیں سمجھ رہے ہوں گے یہ اس کے ایکسپرڈ ہیں کہ جس سکیننگ کی میں بات کر رہا ہوں جس پرٹیسپنٹ اوبزرویشن کی میں بات کر رہا ہوں اور جس سوشل بہیوئر کو نوٹ کرنے کی میں بات کر رہا ہوں اس کی ریسرچ میتھڈالوجی کیا ہے تو میری یہ ریکنیڈیشن ہے کہ آج کا یہ پاکستان لٹریری میلہ جو ہے اس کو یہ فورم بنایا جائے کہ اس میں ایک بہت بڑے تاریخ سازی کی تصحیح اور تاریخ سازی سے سبق یہ دو چیزیں ہیں تاریخ کو درست کرنے کا عمل میں نے تصحیح کی بات کر دی میں نے تصحیح کا لفظ بولایا گا کہ تاریخ کی جو درستگی ہے دیکھیں ہم نے تو نہیں کیا لیکن سرمیلا بوس نے کیا سرمیلا بوس پوتی ہیں سباس شنگر بوس کی جو باغی لیڈر تھے کانگریس کے تو ان کا جو جو بوک آئی ہے اس میں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ تو سارا مبالغہ ہے جو انڈیا نے کیا ہے کہ وہاں پر اتنی کلنگ ہوئی ہے لاکھوں کی تعداد میں اور ملیوز کی تعداد میں وہ تو ہزاروں پر بار ڈالتی ہیں ان کی بھی پرڈیسمنٹ اوبزرویشن ہے الطاف صاحب کی شٹلنگ ہوتی رہی ہے جیزوں کو انہوں نے رپورٹ کیا ہے یہ آتے جاتے آتے جاتے آتے جاتے رہیں گے یہ عملی شکل تھی ان کی وہاں کی گلیوں میں وہاں کے یونیورسٹیز میں وہاں کے کیمپسز میں وہاں کے سیاسی میدانوں میں کبھی مجیب سے انٹرویو کر رہے ہیں جو ان کے خلاف ہیں ان سے انٹرویو کر رہے ہیں جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے انٹرویو کر رہے ہیں بہت کچھ ہے اس میں بہت کچھ ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا کرم ہو گیا پاکستان پر کہ یہ پبلیکیشنز جو آگئی ہے جتنی مرضی ٹیکنالوجی آپ یہ کام نہ کر سکتے اگر یہ نہ ہوتا اور اس میں جو ایقان صاحب نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کے صاحبزادے نے وہ اپنی جگہ ایک کتاب لکھنے کے برابر ہے بڑا سخیل کام تھا منصوری صاحب بڑی نوازی شاہب کی بڑی وقی آپ نے گفتگو فرمائی اور بہت ہی امدہ خاکوانی صاحب صحافت کے نقطہ نظر سے آپ اس کتاب کو کس جگہ دیکھتے ہیں اور جیسے کہ شامی صاحب نے فرمایا کہ یہ ایک ریسرچ کی کتاب ہے منصوری صاحب نے فرمایا کہ تاریخ کی درستگی کی گئی ہے تو آپ بطور صحافی آپ اس وقت ایک عامل صحافی ہیں آپ کس طرح سے اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں ریسرچ پیپر کے حیثیت سے رکھتے ہیں تاریخی کتاب کی حیثیت سے رکھتے ہیں تاریخ کو درست کرنے کی حیثیت سے رکھتے ہیں یا یہ کہ یہ ہم اس کو ایک پاکستان کی آئندہ آنے والے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی آپ نے یہ جو تین چار باتیں کی ہیں میرے خیال ہے سبھی اس کتاب میں ہیں کتاب خاصی زخیم ہے اور مجھے پوری پڑھنے کا موقع ملا ہے اور میں نے بہت انجوائی کیا لطف اٹھا ہے تو اس کتاب کی مجھے جو تین چار چیز ہیں جو سمجھ جائیں ہیں اس بات سے ایک تو یہ کہ بلکہ میرے خیال میں جساں کہتے ہیں کچھ میت بسٹرز ہیں یا ایک میت بن جاتی ہیں جن کو توڑا گیا ہے اس کتاب کی پبلکیشن سے ایک تو ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے رہی ہے بعض لوگ ہی کہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ رہا تھا اور ہمارے دانشور یا ہمارے صحاف ہی کچھ نہیں کر رہے تھے کچھ نہیں لکھ رہے تھے ایسا نہیں ہے الطاف قریشی صاحب کی کتاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو ریس کے مضبون میں تھا ان کا جو ایک بہت مشہور مضبون ہے محبت کا زمزم بہہ رہا تھا جس پہ ہمارے ہاں بشمار لوگوں نے تنقید کیا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بلکہ اب تو میں حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہوں انہوں نے بغیر پڑھے تنقید کیا یہ مضبون چھپا ہے اگست چھاسٹھ سے لے کے دسمبر چھاسٹھ تک نائنٹین سکٹی سکس تک یعنی سمجھ لیں کہ پانچ سال پہلے مشہور پاکستان کے ٹوٹنے سے پانچ سال پہلے سکوت پاکستان سے پانچ سال پہلے کا اور لوگوں نے ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے جو انہوں پہ تنقید کیا انہوں نے تاثر یہ دیا ہے کہ جس طرح پاکستان ٹوٹنے والا تھا اور الطاف خونیشی صاحب گئے اور انہوں نے یہ ایک مضبون لکھ دیا اور جھوٹا اور ایک بے بنیاد اور فیک سا تاثر دیا ایک محبت کا زمزم بہر ہے حالانکہ وہ کسی نے مضبون پڑھا ہی نہیں تو اس میں بہت تفصیل سے تجزیہ ہے مطلب میں جس طرح سے بڑا متاثر ہوں مطلب اس میں وہ صرف وہ ایک مضبون کو تھا خاصا تفصیل ہی ہے چونکہ اردو رئیس کے تین چار اشاروں میں شباروں میں شہ پہ ہے لیکن وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے پانچ سال پہلے جو تجاویز دیں اور مسائل کی نشاندہی کی اور یہ بتایا کہ ابھی کیاں کام معاشی حوالے سے چیزوں کی ضرورت ہے فلان موضوع کو فلان کو فلان کو اگر ان پہ ہی اگر وہ اس وقت ہمارے جو اشرافیہ ہے ہمارے کمران ہیں ہمارے طاقت اور طبقات ہیں اگر وہ توجہ کرتے تو چیزیں بہتر ہو سکتی دیں دوسری بات جو بہت واضح ہوئی ہے میرے رضی سے اچھی بات ہے میں نے اسے بہت چیز سیکھا اس سے اور زیرہ سیکھنے کا عمل ہم سب مسلسل گزرتے ہیں کہ ایوب خان کے بارے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایوب خان کے حوالے سے عرد پر احسان رہتے ہیں ہمارے ایک بڑے پرومننٹ لیڈر بھی آج کل مسال بجھے کچھ عرصہ دیتے رہے ایوب خان کی تو اسے اس کتاب سے اور ان کی تجزیوں سے اور جسے انہوں نے انفرمیشن اور دلائل وہ چیزیں ایک پورا مقدمہ پیش کیا اسے ثابت ہوتا ہے ایوب خان بھی پرلے درجے کے ناہل ڈکٹیٹر تھے اور میرا خیال یہ ہے یہ بات بلکل یہ بات بلکل کلیر ہو جاتی ہے کہ ڈکٹیٹر کبھی مسیح ہو سکتا ہی نہیں ہے کوئی گنجہش ہی نہیں ہے ایسا ہی ہے بلکل اپنے زمانہ جہالیت میں ہم بھی شاید کسی حوالے سے کبھی جرد زغاق ہو جا کسی کو کسی خاص پہلوگوں کو اچھا سمجھتے ہوگے اب کم اصلاح مقلط ہم یہ بلکل دور ہو گئی ہیں ڈکٹیٹرز جو ورنمنٹ شو ایک اور خاص روپے وہ ایک خاص جو ایک ملٹری رول کے ساب سے جو ایک تھنکنگ کے ساب سے چیزیں سوچتے ہیں ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ سلوشن نکال سکے وہ بلکل تو اس میں میرے ہر کنسینسز پیدا ہونا چیل آپ سب نے ایک بڑی خوفناک بات لگی اس میں اور ایڈمیرل ایس ایم ایس ایس این جو اس پر گورنر تھے وہاں پہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بھی تھے ان کا کہ جب جنہ یا یا گئے وہاں پہ نگوسیشن کر رہے تھے جب اس الیکشن کے بعد مجیب رومان سے تو انہوں نے این اس وقت بلکل جب سمجھے جانے ہی لگے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بتاؤ کہ چھے نکال ہیں کیا یعنی اس درجہ ان کمپیننٹ کی بندہ ہو سکتا ہے کہ چھے نکال جس پہ چھا سٹھ میں ہم نے بہت تفصیل سے تذہر کر دیا اور کئی سال اس پر رہی پوری الیکشن کمپین جو کہ آٹھ دس ماہ رہی وہ چھے نکال پہ لڑی گئی اور وہ ہمارے جو مارشل ایمیسٹریٹر ہمارے آل انعال پاکستان کے تھے وہ مجی برمان سے شیخ مجی برمان سے مضاقرات کرنے جا رہے ہیں اور بات کرنے جا رہے ہیں اور ان کو منانے جا رہے ہیں کہ بچھے نکال میں یہ چیزوں کو تم چھوڑو اور ان کو پتہ ہی سیرے سے نہیں ہے کسی نکال ہے کیا انہوں نے چند منٹوں میں جو تھوڑا بہت بریف کر سکتے تھے وہ جو کیا جاتے ہیں تو یہ جو ان کمپیڈنس ہے اور یہ جو ایک ڈکٹیٹر کا ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی چیز سامنے ایک میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز جو آپ کے نرم نے کہا صحافت کا میرے خیال میں صحافیوں کو اور ہمارے آج کے نوجوان لکھنے والوں کو اور خاص طور پر سوشل میڈیا بلاغرز کو یوٹیوبرز کو یہ چیز سیکھنے چاہیے کہ نرم الفاظ میں بھی شائسکی کے ساتھ بھی کومل الفاظ کے ساتھ بھی سچ بیان کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ آپ گالیاں دے اور وہ قابل قبول بھی ہوتا ہے آپ دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں نرمی سے بات کر سکتے ہیں اور وہ بات آپ کی چھپ بھی سکتی ہے بات کہیں بھی جا سکتی ہے سخت بات کو بھی آپ سلیکے سے کہہ سکتے ہیں وہ الطاف کرشی صاحب کی کتاب پڑھنے سمجھ آتی ہے اور آج کل ہمارے ہاں جو اسٹائل ہوگی جب تک آپ کسی کو گالیاں نہ دیں ڈائریکٹ غدار ٹیٹر اور اس طرح کے خوفناک الفاظ استعمال نہ کریں بہت سخت انتہائی سخت الفاظ استعمال نہ کریں وہ سمجھتے ہیں کہ تنقید ہوئی نہیں ہے ان کو یہ سیکھنا چاہیے یہ کتاب سکھاتی ہے کس طرح تنقید کرنے کی جاتی ہے اور یہ ایز ای جنرلسٹ میں نے اس میں ایک چیز یہ سیکھی کہ آپ نے کس طرح لوگوں سے مل کے مختلف ایکسپرٹ سے مل کے بہت اچھی تجاویز دیں باقیدہ اس میں مثلا میں ایسا اچھی بات ہے میں نے اس پائنٹ میں کبھی غور نہیں کہا تھا آج ہی میں دیکھ رہا تھا لطاف صاحب نے دو صفحے پہ ایک اسی محبت کا زمزم بہ رہا ہے دو صفحوں پہ لکھا ہے کہ جہاز رانی کا مشرقی پاکستان اور مغرب پاکستان کے درمیان کہ کتنی اس کی سمندری سفر کی کیونکہ انڈیا آپ کو ہوتا ہے ایریل تو انڈیا سے گزر کے جانا تھا اور جب بعد میں بند ہو گیا تھا کتنی مشکلات پیدا ہو گئی تو انہوں نے پانچ سال پہلی یہ تجویز پیش کی کہ ہمیں زیادہ زیادہ جہاز سمندری جہاز بیری جہاز ہمیں منگوانے چاہیے اور ہمیں اس کو کراچی سے چٹاگانگ اور میں احران ہوا کہ لطاف صاحب نے اس میں لکھا کہ انیس سو ایک سیٹھ تک صرف ایک جہاز چلا کرتا تھا کراچی سے چٹاگانگ اور دو دو مینے لگاتا تھا اور اس وقت انہوں نے تجویز پیش کی کہ اگر ہم جہازوں کو ایک منگوائیں اور اس میں ہم قرائے کام رکھیں اور وہاں پہ جو سامان جہاں سے جاتا تھا اس پہر سامان پہ وہاں پہ اس پاکستان میں ایک سائز ڈیوٹیاں لگتی تھیں اور پوری ایک تجاہ بڑا ایک جامع منصوبہ پیش کیا ہے کہ اگر آپ اس میں عمل کریں اگلے دو تین سالوں کے درمیان رابطے کتنے بہتر ہو جائیں گے دونوں اور میں احران ہوں کہ کسی نے لگتا ہے بلکل ہی زہمت ہی نہیں کی اور ایک اور بات جو بہت بار بار ہمیں پہلے بھی سمجھ آتی ہے لیکن اس کتاب سے مزید واضح ہوتی ہے کہ جب شامی صاحب نے برکو درست کہا کہ فیصلہ سازی کے عمل میں وہاں کے لوگ شامل نہیں تھے منصوری صاحب نے بھی جو باتیں وہ برکو صحیح باتیں ہیں لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کی معاشی محرومی دور نہیں کریں گے معاشی مسائل دور نہیں ہوں گے لوگوں کی غربت کم نہیں ہوگی روٹی ان کو نہیں ملے گی تو اس وقت تک آپ صرف نظریہ کے نام پہ صرف حبل وطنی کے نام پر آپ لوگوں کو بے کوف نہیں بنا سکتے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک سپلائٹ کے جا رہا ہے دیکھیں غریب بھی اتنا ہی محبب بطن ہے لیکن آپ کو اس کو حبل وطنی کی سزا نہ دیں حبل وطنی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہی رہے سارے دن دی حبل وطنی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو طاقت اور طبقات ہیں وہ چھائے رہیں وہ مسلط رہیں اور سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھیں سیاسی عمل کو بھی بلکل ختم کر دیں اور ہر چیز کو اپنے صاحب سے مینج کریں تو یہ بات اچھا ایک چیز اور جو اگر تلہ سادش کیس بہت اچھا تجزیہ الطاب صاحب کے اس کتاب بھی مضمون ہے اگر تلہ سادش کیس سے اچھا ہمارے سامنے ایک بات یہ بھی میں کہنا چاہ رہو الطاب صاحب کی کتاب یہ اس لحاظ سے بہت رسکی بھی ہے اور چیلنج بھی ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لکھی ہوئی ہیں جو آرکائیو کا حصہ ہیں ریکارڈ کا حصہ ہے تو جب آپ یعنی واقعات ہمارے سامنے ہیں آج ہمارے سامنے بہت آسان ہے جج کرنا کہ ان صاحب نے جو لکھی کرشی صاحب نے وہ غلط دیکھا یہ صحیح لکھا اپنے آپ کو یہ انہوں نے چیلنج قبول کیا ہے کہ 66 میں میں نے لکھا تھا اور آپ بعد میں یہ چیزیں ساری پروف ہوئی ہیں اچھا کئی جگہوں پہ انہوں نے کچھ اس میں بھی چھپایا نہیں جب میں مطلب کچھ جنگوں پہ ایسے تھا مجھے لگا کہ شاید یہ شاید شامل نہ کرتے لیکن نلطاب سامنے جنرل جایہ کی پریس کانفرنس ہے اب ظہرہ چیف مارشل ریمنسٹریٹر ہے وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ایک نرمی سے اور بڑے طریقے سے اور سلیکے سے باتیں کہنی کوشی کی ہیں بین و سطور کہنی کوشی کی ہے وہ کہیں بھی لگتا ہے جو رزادہ مضمون نرم مضمون ہے اچھا لیکن انہوں نے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو ویسے پیش کر دی ہے بہت ٹھیک ہے حالات تھے جبر تھے مسائل تھے ان میں کس طرح بات کہی ہے وہ بساری باتیں کہی ہے تو وہ اس میں کتاب میں ہاں میں بات کر رہا تھا اگر تلہ سازش کیس کی اگر تلہ سازش کیس سے آج ہمارے سامنے پروو آ چکے ہیں بہت سی چیزیں آ چکی ہیں راہ کے ایک 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 سربراہ نے اپنی کتاب میں قابع ایز آف انڈیا قابع ایز آف راہ اس میں انہوں نے لکھ بھی دیا ہے کہ وہ چیزیں ملاقاتیں تھی اور درست تھی وہ سازش لیکن کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب حکومتی ادار جب مسلسل استحصال ہوتا ہے جوٹ بلا جا رہا ہوتا ہے اور ایک ایک سپلائٹ کے جا رہا ہوتا ہے تو اداروں کا بھی ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے ڈس ٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے ملک کے ہی یعنی اس وقت پوری پاکستانی آلموس لیڈرشپ ساری سب اگر تلا سادش کی اس میں عیوب خان کی یا گورنمنٹ کی یا سٹیٹ کی بات کو بائی کرنے کو تیار نہیں تھی جی سب کو لگتا تھا کہ یہ اس میں جھوٹ ہے اس میں شک ہے تو آپ کو ڈس ٹرسٹ پیدا نہیں کرنا چاہیے اداروں کو چاہیے سٹیٹ کو چاہیے طاقتور طبقات کو چاہیے کہ سچ بولیں اور عوام کے ساتھ اعتماد کے رشتہ مضبوط بنائیں ان کی بات کی کریڈیبلٹی ہو کریڈیبلٹی نہیں ہوگی تو ملک کے خلاف جو سادش ہو رہی ہوگی جب وہ ریپورٹ کریں گے بات کریں گے کوئی اس کے پروانی کرے گا وہ کہیں گے یہ جوٹ پھولا جا رہا ہے ایک اور جوٹ پھولا جا رہا ہے تو ہمیں یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے مشرقی پاکستان کا ہمیں بیسیکلی سبق سیکھنا چاہیے جو ہمیں آج کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں آج کے دور پر اپلائی کرنا چاہیے اور مجھے کئی چیزیں بلکہ ایسے لگ رہی تھی ایسے آج کی ہے مثلا میں اب ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا لیکن ہم پاکستان میں بہتی چیزیں ہمیں ویسے نظر آتی ہیں اچھا ایک اور بات اس میں نظر آتی ہے جو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمارے مغربی پاکستان کی ناصری و اشرافیہ بزنسمن کاروباری طبقات اور بھی بہت سے لوگ ایک طرح کہ وہ بھی میرا خیال ہے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا رویہ مختلف تھا تو میں ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ ملک کا ایک حصہ یا ملک کا ایک صوبہ اگر دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا سپیریئر سمجھے دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھے تو اس کا بھی ریاکشن آتا ہے تو ہمیں پاکستان میں موجودہ پاکستان میں ہمیں ہمارے اپنے جو چھوٹے صوبے ہیں خاص روپے ان کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور ان کو ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے اور ہمیں اپنے حبل وطنی کا اور اپنا ایک خاص پیمانہ سے ہم ان کو جان چنا کریں وہ بھی ہم سے ہمارے جیسے ہم بھی حبل وطن ہیں بلکہ شاید ہم سے زیادہ ہوں ہم سے بہتر ہوں تو ہمیں اپنے پیمانے جانا ان پر مسلط کرنے کے بجائے اور ان کو ایک سپلائٹ کرنے کے بجائے ان کی محرومیاں دور کرنے چاہیے ان کے مسائل دور کرنے چاہیے عامر خاکوانی صاحب بہت ہی خوبصورت تجزیہ آپ نے کیا قرشی صاحب مشرقی پاکستان علیدہ ہو گیا اور بہت نمبر ٹائم ہو گیا مشرقی پاکستان علیدہ ہو گیا موجودہ پاکستان میں آپ کیا حالات دیکھتے ہیں میں تو وہی حالات دیکھ رہا ہوں جو مشرقی پاکستان ٹوٹتے ہوئے میں نے دیکھے تھے اور وہی حالات یہاں پیدا ہو گئے ہیں کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر گفتو کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دوسری کی عزت کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ایک دوسری کی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور ملک کے مسائل اتنے گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اس کا ایک متفقہ حل تلاش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے حالات بالکل ویسے ہی ہیں سیاسی سطح پر ثقافتی سطح پر اور فکری سطح پر لیکن بس صرف ایک بات ہے جس سے کچھ سہارا ملتا ہے کہ یہ مغربی پاکستان ایک جغرافیائی طور پر ایک مضبوط وحدت ہے اور اگر ہم سیاستدان اور اس ملک کے سمردار لوگ جو ہیں وہ اگر اس سے محسوس کر لیں کہ بھی ہمیں سیاست جو ہے اس کو مقالمے کے ذریعے سے آگے ترقی دینی ہے اور عوام کو بنیادی احمد دینی ہے اور پارلیمان کے ذریعے فیصلے کرنے ہیں تم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حالات بہتر ہو سکتی ہیں بہت شکریہ شامی صاحب جغراف کیا ہی وحدت کیا اس بات کی زمانت ہوگی کہ محروم لوگوں کو محروم رکھا جائے دیکھیں ایک سمجھتا ہوں آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا زبان کے حوالے سے جناب کہ جب اردو زبان کو قومی زبان بنایا گیا تو اس کے اثرات مرتب ہوئے تو میں یہ وہ سوال جو ہے میرے خواہر ابھی جواب اس کا رہ گیا دیکھیں اردو زبان جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے کی زبان نہیں تھی نہ پنجاب کی نہ سرحد کی نہ بنگال کی نہ سندھ کی نہ بلوچستان کی جی اردو زبان ہندوستان کے مسلمان جو تھے ان کے درمیان رابطے کی زبان تھی اسی پس منظر میں جب پاکستان قائم ہوا تو یہاں کی دستور سعادہ سبلی نے یہ بات تیہ کی کہ پاکستان کی زبان قومی زبان جو ہے وہ اردو جی اور یہ بات قائد اعظم نے تیہ نہیں کی یہ بات دستور سعادہ سبلی نے تیہ کی لیکن جب مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان کو قومی زبان ڈیکلیئر کرنے کا اور سرکاری زبان قرار دینے کا مطالبہ ہوا اس نے شدت پکڑی تو پھر وہ مطالبہ تسلیم کر لیا گیا انیس سات چون کا جو دستوری مسابدہ ہے اس میں اردو اور بنگلہ دونوں کو قومی زبانے قرار دیا گیا بہتر اور انیس سات چھپن کا جو دستور ہے ہمارا اس کے مطابق بھی اردو اور بنگلہ دونوں ہماری زبانے دیئے سرکاری زبانے دیئے اس لیے یہ مسئلہ حل ہو گیا ٹھیک اس مسئلے پہ جو جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ایک بات دوسری بات یہ دیکھئے غربت اور مسائل تو رہیں گے سسائیٹیز میں کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں کہا کہ سو فیصد لوگ جو ہیں وہ امیر ہو چکے ہیں ٹھیک بنیادی بات یہ ہے کہ اگر غریب ہیں یا امیر ہیں آپ کو اپنے گھر پر اختیار حاصل ہے کہ نہیں ہے درست بات بلکل اگر آپ اگر غریب لوگوں کے گھر پہ جا کے آپ قبضہ کر لیں کہ ہم آپ کے معاملات چلائیں گے تو سب سے پہلا بہران یہ پیدا ہو جائے گا تو پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا جو حق تھا عوام کا وہ چھین لیا گیا وہ چھین آ گیا وہ اگر فیصلہ بنگالی اس میں شریک تھے وہ اسمبلی میں بیٹھتے تھے ان کے وزیراعظم بنے عزیز ناظم الدین محمد علی بوگرا حسین شید سوروردی وہ وزیراعظم بنے کبھی ان کے بن گیا کبھی یہاں کا بن گیا لیکن وہ سارے وزیراعظم بھی تو نکالے گئے نہیں وہ تو الگ بات ہے نا وہ اسمبلی تو موجود تھی نا جب طاقت جو ہے وہاں رہے گی لوگوں کے پاس وہ ایک جھگڑا ہوتا رہے گا سیاسی کھیل ہوتا رہے گا فیصلہ کرنے کا حق لوگوں کے پاس رہنا چاہیے ایک بات دوسری بات میں ارد کروں گا ایوب خان نے دو مرتبہ دستور توڑا ایک بار انیس سو چھپن میں جی جی اٹھاون میں اٹھاون میں دوسری بار انیس سو انہتر دیکھئے اگر آپ الطاف صاحب کی کتاب بھی پڑھیں تو اس میں بھی اس بات پر بڑی بیس کی گئی ہے ایوب خان جب بیمار ہوئے اور وہ کاروبار مملکت نہیں چلا سکتے تھے اس وقت دستور کے مطابق جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں جو مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے وہ قائم مقام صدر نہیں کلائے گئے اور جب دستور ایوب خان نے اقتدار چھوڑا تو یہیہ خان کو اقتدار منتقل نہیں ہونا چاہیے تھا سپیکر کو ہونا چاہیے تھا اگر آپ اس وقت بھی سپیکر کو منتقل کرتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے پھر بنگالیوں کے حق حکومت سے انکار کیا تو بنیادی مسئلہ سیاسی ہے میرے نظریق معاشی مسئلہ اس کے بعد آتا ہے اگر آپ کے پاس بنیادی مسئلہ حق حکمرانی ہے حق حکمرانی ہے گھر کی ملکیت ہے ملکیت کی اگر ریجسٹری آپ اپنے نام کرنے کی کوشش کریں گے میرے گھر کی تو مجھے روٹی چھوٹی بھول جائے گی چاہیے آپ مجھے پلاؤ کھلا دیں لیکن میری حق حکمرانی تو مرہ چھیلیا آپ مجھے کہیں میں آپ کو چکن روز کھلایا کروں گا دس روز لیکن یہ مکان کے ریجسٹری مجھے نام کر دو میں کہوں گا میں دھال کھالوں گا مکان آپ کے سپورٹ نہیں کروں پاکستان کا بنیادی مسئلہ حق حکمرانی جو ہے وہ عوام سے چین نہ ہے ایک بات دوسری بات یہ آپ نے کہا اب کیا ہے جی اب مطلب اس وقت کیا ہے اس وقت ایک دوسرا دوسرا بارا فیکٹر ہوا انڈیا انڈیا جو ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر تھا جس نے آپ کے اختلافات کو جو آپ کی فارٹ لائنز ہیں ان کو ان کو زیادہ وسط کی اس کو ایکسپلائٹ کیا اور یہ جو اس وقت خطہ ہے ہمارا اس میں یہ لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان میں یعنی کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جس سے آپ سمجھیں کہ مرکز تو خطرہ لاکھ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو جھگڑا ہو رہا ہے لیڈرشپ میں جیسے ہلتاپسان میں فرما ہے کہ یہ سبق نہیں سیکھا انہوں نے کہ لیڈرشپ جو ہے یا سیاسی دان جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور مسائل کا حال تلاش کریں مگر فرق وہ ایک بڑا بنیادی ہے جی جی اس وقت ہمارا کانسٹیٹوشنل سٹرکچر موجود نہیں تھا سیونٹی میں سیونٹی ون میں جی آج وہ سٹرکچر موجود ہے لیکن اس سٹرکچر کو بھی تو بار بار آمیروں نے توڑا ہے اس سٹرکچر کو وہ وائلیشن اور چیز ہے اور توڑنا ایک اور چیز ہے آپ مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تھوڑے بات گولا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسلام کے دائلے سے نکل گئے آپ کا سٹیٹ سٹرکچر موجود ہے کانسٹیٹوشنل سٹرکچر موجود ہے اس کے اندر آپ آپ اوپریٹ کر رہے ہیں اور یہ سٹرکچر آپ کو روک رہا ہے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے آپ عدانت میں جاتے ہیں وہاں سے بہتلہ آتا ہے دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس سٹرکچر کی وجہ سے آپ آپ جڑے ہوئے ہیں شکریہ سر اگر اس وقت سٹیٹ سٹرکچر موجود ہوتا ہے دستور سادہ اسمبلی کے انتخابات نہ کرائے ہوتے ہیں آپ دستور بحال ہوتا آپ کا تو جتنا بھی جھگڑا ہوتا اس میں سمٹ سکتا تھا اس کو اتنا وہ پھیلاؤنا ہوتا جو کہ ہوا بہت شکریہ شامی صاحب آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بتایا کہ کس طرح سے اگر دستور کی پابندی کی جائے تو مملکت کو جوڑے رکھا جا سکتا ہے منصوری صاحب دو منٹ میں آپ ہمیں یہ فرمائیں گے کہ یہ جو خریافیہ جو شامی صاحب فرما رہے ہیں کہ جو خریافیہ وحدت کی بنیاد پر ملک جوڑے رہیں گے اور دلوں پر چاہے جتنی بھی دوریاں ہو جائیں تو اس کے بارے میں آپ دو منٹ میں سر یہ بات سر مائیک کھول لی جائے گا اپنا اس طرف سے ایک بڑا سبق ہے نا ہمارے ہاں اب کیونکہ آئین تو ہم نے بنا لیا نا جی لیکن ایک علمیہ کے بعد دوسرا علمیہ آئین بناتے ہی شروع ہو گیا تھا کہ اس آئین جو ہم نے سبق لینے کے طور پر منایا اس کی بترین خلاف ورزی جو ہے وہ ڈے ون سے شروع ہو گئی تھی جس دن وہ امپلیمنٹ ہوا تھا ٹھیک پیرلل ایک جوڈیشری سسٹم جو تھا وہ چل رہا تھا اس کو قائم رکھا گیا نیشنل پریس ٹرسٹ کو قائم رکھا گیا پریس انٹ پبلیکیشن آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو کو قائم رکھا گیا اور جو جو فستائی ایکشن ہوئے ہیں سیول دور میں ہمارے جس نے آئین بنایا تھا اس نے جو کریڈٹ لیتی ہیں کہ جو بے توقیری آئین کی کی جا سکتی ہے وہ اس کی دھجیاں اڑا کے رکھی اور وہ سلسل آج تک جاری ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ملک کے مانے جانے آئین آئین کے ماہر کہہ رہے ہیں بیرستر اعتداز صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی روزانہ کی بنیاد پر اوپر سے نیچے تک سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں خلاف ورزیاں ہوتی ہیں تو بھائی یہ ملک کیسے چلے گا اس لیے میں تو یہاں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایک آئین کی امپلیمنٹیشن کی منیٹرنگ کا ایک ادارہ ہونا چاہیے جس کو آئینی تحفظ حاصل ہونا چاہیے وہ ایک نیا ریاستی ادارہ وجود میں آنا چاہیے مجھے آج تک کوئی ایسا نہیں ملا سیاستدان یا حتیٰ کے علمی دانشور بھی جس نے سپیسیفائی کر کے یہ کیلکولیٹ کیا ہو اور انیلائز کیا ہو کہ کتنا آئین امپلیمنٹ ہو رہا ہے میں نے ایک بات سنی تو کس سے سنی ہمارے ڈسٹنس پولیٹیشنز ہیں تاہر القادری صاحب انہوں نے جو پہلا دھرنا لگایا تھا اسلام آباد میں وہ جو بھی کچھ ہیں ان کے جو بھی معاملات ہیں میری بھی بہت ساری ریزرویشنز ہیں لیکن یہ بات انہوں نے کمال کی کی انہوں نے کہا بھئی آرٹیکل ٹو آرٹیکل بیٹھ کے دیکھو کہ کون سا کتنی آرٹیکل امپلیمنٹ ہوئی ہے کتنی وائلیٹ ہو رہی ہے بہت بڑی نشاندہ ہی ہے میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی ادارہ ہونا چاہیے کہ جو منیٹرنگ کرے آئین کی امپلیمنٹیشن کی ایک بات دوسری بات جو شامی صاحب نے فرمائی کہ کچھ سٹرکچر موجود نہیں تھا یہ تو بات بنیادی طور پر بلکل ٹھیک ہے کہایں اصل میں دیکھیں جو ستر کا الیکشن ہوئے نا وہ صرف حکومت سازی کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی اسمبلی کیونکہ اسمبلی کا تو کام بنیادی طور پر حکومت بنانا اور چلانا ہی ہوتا ہے نا قانون سازی کرنا اس کے دو گردار تھے اس نے پہلے آئین بنانا تھا اس کے بعد حکومت بننی اور چلنی تھی پہلے آئین اس نے بنانا تھا لیکن ایک زمانت ضرور موجود تھی لیگل فریم ورک آرڈر وہ اس بات کی زمانت تھی اس کے چار پوائنٹ سے کہ جو بڑے ٹیپیکل ہمارے آئین میں بھی موجود ہوتے ہیں کہ ملک کی یک جیتی اور قومی سلامتی اور نظریاتی یہ مجھے سارے اذبر تو ابھی نہیں یاد ہیں بارحال وہ چار تھے اور وہ اس لحاظ سے ضرور منڈیٹڈ تھے کہ اس پر ووٹ تو نہیں پڑا تھا لیکن تمام جماعتوں نے اس کو تسلیم کرتے ہیں وہ مارشاللہ کا آرڈر ہی آیا تھا ایک قسم کا مصرح صاحب تائم ہمارے پاس اب ختم ہو رہا ہے تو بات یہ ہے کہ اس بات کی زمانت موجود تھی کہ اگر چھے نکات پر مبنی کوئی بھی آئین بنا اور وہ ملک کی سلامتی کے خلاف ہوا تو لیگل فریم ورک آرڈر پابند کرتا تھا عوامی لیگ کو کہ وہ اکثریت میں آگئی ہے لیکن اس کے خلاف جو اس میں نکات تھے جو کہ عوامی لیگ نے جس پر کوئی اتراز نہیں کیا تھا انتخابی مہم کے دوران کسی جماعت نے نہیں کیا تھا تو وہ ایک زمانہ ضرور فرام کرتا تھا تو لہذا اسمبلی میں بیٹھنے تو دیا جاتا وہ ایک چھوٹا سا سٹرکچر موجود تھا یہ میں بات کہانا چاہتا بہت بہت شکریہ منصوری صاحب خاکوانی صاحب آپ اس ساری غتگو کو سمیٹھتے ہوئے کیا ارشاد فرمائیں گے دیکھیں میں تو نامی رہا تو ایمان ہے اور یقین ہے جو لیگل فریم ورک آرڈر تھا وہ بھی مارشلہ کے ایک ذابطے کی پیداوار تھا کانسٹیٹوشن ہوتا ہے ایک کنسنسس دکومنٹ ہوتا ہے جس کے پیچھے لوگ جی سر دیکھیں میرا میرا تو اس پہ تو برا ایمان اور یقین ہے کہ ہمارا ملک انشاءاللہ پاکستان رہے گا لیکن دیکھیں صاحب سیدھی سی بات ہے جغرافی وعدت جو ہے نا یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے اپنے سامنے ساؤت سوڈان کو لگ ہوتا جڑے ملک ہیں ہم نے دیکھا ہے اس تعمور کو لگ ہوتا جب وہاں ملک کمزور ہوتے ہیں معیشہ تاپی کمزور ہوتی ہے تو یہ ایک مفروضے ہوتی ہے میرا مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ سیونٹی ون میں بھی ہمیں یہ مفروضہ کے تحت ہم یہ جی رہے تھے ہماری اشرافیہ ہمارا رکمران یہ مفروضے کے تحت جی رہے تھے کہ کبھی بھی مشرقی پیسن لگ نہیں ہو سکتا ہو گیا جب آپ کے پاس کمزوری جب آپ انصاف دیکھیں بنیادی بات کیا ہے مجھے ہی لگتا ہے انصاف ہونا چاہیے اور لوگوں میں اپنے ملک کے ساتھ جڑت ہونے چاہیے مایوس ہی نہیں ہونے چاہیے مجھے لگتا ہے جو گیم چینجر تھا جو بہت ٹرنیک پوائنٹ تھا بہت بڑا اس پاکستان میں وہ مادر ملت فاطمہ جناہ کی الیکشن میں شکست تھی اس سے پہلے مشرقی پاکستان کی لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ووٹ کے ذریعے اپنے تبدیلی اپنے حق میں لاسکتے ہیں جب آپ عوام کو الیکشن سے بھاگیں اور عوام کو ووٹ نہ دینے دیں عوام اگر چاہ رہے ہوں کہ ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آئیں چاہے آپ چاہے تو اس بات کو آج بھی فٹ کر لیں اس بات بھی فٹ کر لیں اور آپ الیکشن نہ کریں یا الیکشن کو فورج کریں اس میں داندلی کریں اور اپنے مرضی کے نتائج آخل کریں حاصل کر لیں تو پھر عوام میں شدید مایوسی پیدا ہو جاتی ہے جب مایوسی پیدا ہو جاتی ہے پھر ملک ٹوٹنے کے فیکٹرز بہت سارے آج کے دور میں تو ایکانومی مین چیز ہے ایکانومی ہے اب عالمی کوتیں انٹرون کرتی ہیں ویسے میں ایک بات شامی صاحب نہیں کی شامی صاحب ہمارے استاد نبل کے استادوں کی بھی استاد ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے عرب سپرنگ ان ملکوں میں آیا جہاں پہ معاشی طور پہ محرومیہ تھی مطخلیجی ریاستوں میں کیوں نہیں آیا وہاں کون سے عوام کے پاس رائٹس ہیں سعودی عرب میں کون سے عوام کے پاس رائٹس ہیں کون سے امارات میں ہیں یا کوئیت میں ہیں یا اور ملکوں میں ہیں عوام کے پاس کیا حقوق ہیں لیکن عوام مطمئن ہیں مصر میں آیا یمن میں آیا تیونس میں آیا جہاں جہاں پہ مسائل تھے محرومیہ تھی مسائل مشکلات تھے وہاں زیادہ آتا ہے لیکن بات ان کے برد ٹھیک ہے جو بنیادی پوائنٹ ہے وہ ان کا ٹھیک ہے ویسے میرے سے نکتہ یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو سیٹسوائی کرنا چاہیے لوگوں میں مایوسی پیدا نہیں ہونے چاہیے امید انہی چاہیے اپنے ملک کے آئین پر بھی اپنے اداروں پر بھی اور یہ امید ان کی زندہ رہنی چاہیے ہم تبدیلی لہا سکتے ہیں پرومن طریقے سے ہم پرومن جمہوری طریقے سے اپنے ووٹ کے ذریعے تبدیلی لہا سکتے ہیں یہ امید جب تک برکار رہے گی وہ سمجھے فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہے جب آپ یہ امید کو ختم کرتے ہیں الیکشنوں سے بھاگتے ہیں الیکشن کو دھاندی کرنے کوشی کرتے ہیں اور تمام میں سب کچھ کرتے ہیں جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر معاملات بگڑتے ہیں پھر یہ جغرافی بات ہے تو یہ وہ ساری کہنے کی باتیں ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کے محفوظ رکھے ہمارے کمرانوں کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے اور ہم لوگوں کا اشرافیہ جو ہماری اشرافیہ ان کو بھی سمجھ دے اور ہم لوگوں کو بھی یہ اخلاقی جورت بھی دے ہمت بھی دے کہ ہم صحیح بات کہہ سکیں وہ صحیح جگہ پر کھڑے ہو سکیں حلطہ فضل قریجی صاحب مجیب الرمان شامی صاحب مجاہد منصوری صاحب آمیر خاکوانی صاحب میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور خواتین حضرات آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ تشریف لائے چونکہ دوسرے سیشن کو شروع ہونا ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے ہمارا وقت بھی ختم ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ آتم